جو کی ہے پیزا بریڈ پارسل کی ریسیپی یہ یونیک سی ریسیپی بنانا بہت زیادہ آسان ہے اور چند ہی چیزوں کے ساتھ آپ اسے جھٹ پر گھر پر بہت ہی ایزیلی بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا زبردست پیزا پارسل تیار ہوا ہے چیزی ہے اور کوئی ڈو وغیرہ اس میں بنانے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے ایزیلی بریڈ سے بنا سکتے ہیں چائے کے ساتھ کچھ ایسا کھانے کو دل کرے کہ جو بہت ہی ایزی بن سکے اور بہت ہی زبردست بھی ہو تو یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا چلیے اس ریسیپی کو بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم ایک پین لیں گے اور اس میں ایڈ کریں گے دو کھرنے کے چمچ آئل کوکنگ آئل ایڈ کرنے کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چکن فلیم لو پر ہونا چاہیے ہلکی آنچ پر پہلے ہم چکن کو فرائے کریں گے دو سو پچاس گرام میں نے چکن لیا ہے اس میں ایڈ کریں گے ادھا چھوٹے چاہے کے چمچ ادھا کو لیسن کا پیسٹ ایک چاہے کا چمچ نمک ایک چاہے کا چمچ پیسی ہوئی کالی مرچیں اور ایک چاہے کا چمچ کٹی ہوئی لال مرچیں ایک چاہے کا چمچ بھر کے تندوری مسالہ تکہ مسالہ یا تندوری مسالہ کوئی بھی اویلیبل ہوا آپ لے سکتے ہیں اچھی طرح سے مکس کریں گے چکن کو اور ڈھک کر ہم چکن کو پکائیں گے جب تک اس کا پانی خوشک نہ ہو جائے اور چکن اچھے سے تندر نہ ہو جائے تو یہاں پر چکن آلموسٹ کوک ہو چکا ہے آخر میں ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک کپ ٹماتر چاکور کٹے ہوئے اور ایک کپ شملا مرچ چاکور کٹے ہوئے ایک ایک میں نے لیا ہے ایک شملا مرچ اور ایک ٹماتر ٹماتر کے میں نے بیچ الگ کر کے اس کو میں نے چاکور کٹ کر لیا ہے اس کو ہلکا سا ساٹے فرائے کریں گے اور اس کے بعد صرف ایک منٹ کیلئے 3 منٹ تک اس کو کک کر سکتے ہیں تو یہ مکسر ہمارا تیار ہے اب ہم اسے سائٹ پر رکھیں گے اور اسے تھوڑا سا تھنڈا ہونے دیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے تقریباً 65 گرام ملٹ کیا ہوا بٹر اس میں ایک چائے کا چمچ ہم کو ٹیوی لال مرچ ایڈ کریں گے ایک چائے کا چمچ اور ایگانو ایڈ کریں گے اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اسے بھی ہم سائٹ پر رکھ دیں گے یہاں پر میں نے آٹھ آدھ بریڈ سلائسز لیے ہیں بریڈ سلائسز کو ہم اس طرح سے بیل لیں گے تھوڑا سا پتلا کر کے اگر آپ چاہیں تو اس کی سائٹ چاہیں وہ کٹ کر سکتے ہیں اس کے اوپر پیزا ساوس لگائیں گے ایک چائے کا چمچ یا پھر آپ کیچپ بھی چلی گالک کیچپ جو ہوتا ہے تو وہ بھی آپ لگا سکتے ہیں اور سیمپل کیچپ بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ بچوں کے لئے بنا رہے ہو تو چلی اس کا استعمال تھوڑا سا کم ہی کیجئے گا سینٹر میں میں نے اس کے کیچپ لگا لیا ہے اور اس کے سائٹ پر ہم جو بٹر والا مکسر ہے وہ لگا لیں گے دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ بٹر والا مکسر اس کے اوپر لگا لیا ہے اور سینٹر میں جہاں پر ہم نے کیچپ لگائے تھا تو اس کے اوپر ہم چکن کے مکسر کو رکھیں گے اس طرح سے لیند وائس آپ نے چکن کے مکسر کو رکھنا ہے اور اس کے اوپر اب ہم چیز ڈائلیں گے یہاں پر میں موزریلا چیز کا استعمال کر رہی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی زبردست اور ایزیلی میلٹ ہو جاتی ہے آپ پیزا چیز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں چیز ایڈ کرنے کے بعد ہم برٹ کو بند کریں گے دیکھیں اس طرح سے اس طرح سے ہم پارسل بند کرتے ہیں بلکل ایسے ہی سائٹ سے لکھر آئیں گے سینٹر میں اور اس کو ہم ٹوٹ پک کے مدد سے بند کر لیں گے اوپر سے بند نہیں کرنا صرف سائٹ سے اس کو بند کرنا ہے بس یہ دیکھیں اس طرح سے یہ سارے برٹ ہم بنا لیں گے برٹ بناتے ہوئے میں نے یہاں پر فرائنگ پین جو ہے وہ دس منٹ تک پری ہیٹ کر لیا تھا لو فلیم پر جب آپ برٹ بنا رہے ہو تو اس سے پہلے اس طرح سے فرائنگ پین کو آپ گرم کر لیں دس منٹ تک لو فلیم پر آپ نے فرائنگ پین کو گرم کرنا اس کے بعد تھوڑا سا میں اس کے اوپر برش کی مدد سے بٹر لگایا ہے اور بٹر پیپر بھی میں استعمال کر رہی ہوں آپ چاہیں تو سمپل بٹر لگا لیں یا پھر آئل لگا لیں یا پھر کوئی پلیٹ رکھ لیں پلیٹ رکھنی زیادہ اگر آپ اسے فرس ٹائم بنا رہے ہوں تو پلیٹ رکھنی ضروری ہے یا پھر کوئی بٹر پیپر یا کوئی بھی تھک کاغذ آپ رکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ جو نیچے والی فلیم ہوگی تو وہ ڈائریکٹ بریٹ تک نہیں پہنچے گی اور بریٹ جو ہے وہ اچھے سے نیچے سے بھی کھوک ہو جائے گا اور جلے گا نہیں ٹیمپریچر اس کا منٹین رہے گا تو دیکھیں اس طرح سے یہ سارے بریٹ پارسل جو ہے وہ میں نے فرائنگ پین میں رکھ لیا ہے فلیم لو پر ہونا چاہئے بار بار میں آپ کو یہی سجیسٹ کر رہی ہوں کہ فلیم آپ نے لو پر کرنا ہے ہائی فلیم بلکل بھی نہیں رکھنا جو ریمیننگ بٹر کا مکسٹر ہے تو وہ ہم اس طرح سے اس کے اوپر لگا لیں گے سائٹس پر بھی لگا لیں گے اور اس کو ڈھک کر ہم تب تک بیگ کریں گے جب تک کہ چیز اچھی طرح سے ملٹ نہ ہو جائے تقریباً 6 منٹ لگے ہیں چیز کو ملٹ ہونے میں لو فلیم پر اگر آپ موزریلا یا پھر پیزا چیز کے استعمال کریں تو وہ بہت ہی جلدی ملٹ ہو جاتی ہے دیکھیں یہ زبردستی چیز ملٹ ہو رہی ہے اور 6 منٹ میں ہی یہ زبردستے پیزا پاکٹس یا پیزا پارسلز ہمارے تیار ہیں آپ اسے بریٹ پارسلز بھی کہہ سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور لا جواب چیز ہے آپ اسے جو بھی کہیے گا لیکن لا جواب چیز ہے آپ اسے ایک بار ضرور بنائیے گا یہ دیکھیں میں آپ کو اسے اندر سے دکھاتی ہوں کتنا زبردست اور چیزی بنا ہے چکن اور سبزیوں کو آپ نے بہت زیادہ کک نہیں کرنا تاکہ وہ جوسی ہی رہیں اور یہ دیکھیں زبردستے بریٹ پیزا پارسلز ہمارے تیار ہیں امید کرتی ہوں آج کی یہ سمپل جھٹ پٹ اور ایزی سے ریسی پی آپ لوگ کو ضرور پسند آئے گی اگر میری آج کی ریسی پی آپ لوگ کو پسند آتی ہے تو اسے تھمزب دیجئے گا اور شیئے کیجئے گا اپنے فینز ان فیملی کے ساتھ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مزید تیسٹی ڈیلیشز اور ایزی ریسی پی سیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں نیکس ریسی پی کے ساتھ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھئے گا تینکیو فور واشنگ ٹیک کیر اللہ حافظ